السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ککڑی گوش کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں کھانا خزانہ حیدربادی یوٹیوب چینل پہ آپ کا استقبال ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں ککڑی گوش بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ککڑی آدھا کیلو گوش 250 گرام پیاس ایک ادت ٹماٹے تین ادت رکلیسن کا پیسٹ 2 ٹی سپون لال مرچی پوڈر 2 ٹی سپون ہلڈی پوڈر 1⁄ف ٹی سپون نمک ہزوے زائرخوا ہری مرچی 4 ادت تیل 1⁄ف کپ دیکھیں ناظرین سب سے پہلے ہوں پریشر کوکر میں تیل ایٹ کریں گے اور تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ہم اس میں پیاز آٹ کریں گے اور پیاز کو اچھی طرح سے لائٹ بران ہونے دیں گے دیکھیں ناظرین پیاز اچھی طرح سے ہو چکی ہے اب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیاز آٹ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں گوش آٹ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہم اس میں ہری مرچی آٹ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ہری مرچی آٹ کیا ہے اب ہم اسے پریشر کوکر کا ڈھکا لگا کے 3 سے 4 سیٹی ہونے دیں گے تاکہ گوش اچھی طرح سے گل جا یہ دیکھیں ناظرین گوش اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس میں ٹماٹے آٹ کریں گے ٹماٹوں کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے 15 سے 10 منٹ لو فلم پر رکھیں گے تاکہ ٹماٹے اچھی طرح سے گل جائے دیکھیں ناظرین ٹماٹے اچھی طرح گل چکے ہیں اب ہم اس میں ککڑی آٹ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے ککڑی کو ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اب ڈھککن ڈھاپ کا لاؤ فلم پر رکھیں گے تاکہ ککڑی اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھئے ناظرین ککڑی اچھی طرح سے گل چکی ہے یہ دیکھئے ناظرین ککڑی اچھی طرح سے گل چکی ہے اب ہم اس پر ہرا دھنیا آٹ کریں گے ڈکن ڈھاپ کر 5 سے 10 منٹ لو فلم پر دم ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھئے ناظرین ککڑی گوش بن کر تیار ہے ابھی ہم اسے ڈی شورٹ کریں گے یہ دیکھئے ناظرین ہم نے ککڑی کے سالن کو ڈی شورٹ کیا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا ایکسپیرنس کامنٹ میں منشن کریں کھانا خزانہ ہیدرابادی یوٹیوب چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تھینک یو فر وچ